اور بابے نے بارے توسی پوچھ رہے ہو اسان جہاں دسا گیا کہ ان سوڈیت چلیں کافی عرصہ ہیں کالے باغ رہے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ چک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں منصور بابا جن کا اصلی نام عزرت داتا منصور رحمت اللہ علیہ مگر یہ زیارت منصور بابا کے نام سے مشہور ہے سوڑھے چار بجے کا ٹائم تھا اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کیا آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو منصور بابا کی زیارت بھی کرائیں گے اور رستے میں خوبصورت نظارے بھی دکھائیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج کے اس نئے ویلوگ میں آپ لوگ کو خوش آمدید اور آج ہم موجود ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ اینڈ کی جانب جو ہے ایک ڈیم ہے جو حالی میں تعمیر کیا گیا یہاں جو ہے ہمارے پورا جو ہمارا گاؤں ہے اس کی مال میں میشیں آتی لیتی ہیں تو گرمیوں میں پانی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ تعمیر کیا گیا اور اللہ تعالی کی فضل کرم کے ساتھ ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں پانی جمع ہو گیا اور اللہ تعالی اگر حسب توفیق جتنی بارش میں ضرورت ہوں بارش بارشیں اتا کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھر جائے گا تو پھر ہمارے جو مال میں میشیں ہوں گے ان کے لیے جو ہے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آج سے اگر پانچ سال پیچھے جلے جائیں تو یہاں دیکھنے کو اور کہنے کو کچھ نہیں تھا لیکن آج بہت کچھ ہے دیکھنے کو یہ سی پیک جو پورے پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ یہاں سے ہوتا ہوا پورے پاکستان کو سراب کرتا ہے پانچ ایک کلومیٹر پیچھے جلے جائیں تو یہاں پہ انٹرچینج واقع ہے اور یہ سی پیک کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی بڑا انڈرسٹیل زون بننے جا رہا ہے تو ہمارا گاؤں اور پاکستان اسی طرح ترقی کی جانب کامزن ہو رہا ہے سی پیک میں رکنے کے بعد ہم نے یہ احرادہ کیا کہ اب ہم اپنی منزل پر ہی رکیں گے کیونکہ وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ مشکل گزار راستے وقاسمیاں کی بائیکنگ کا امتحان لے رہے تھے اور پھر ہوا یوں کہ ہم گرنے والے تھے حرام پر اللہ کا کرم ہوا فائنلی ہوا یوں کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے بہت مشکل اور کٹن راستے تہہ کرنے کے بعد ہماری منزل ہمارے سامنے تھی فائنلی آج ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہمارے آنے کا مقصر تھا منصور زیارت یہ جگہ ہے اور آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو چلو چلتے ہیں اندر جب بھی آپ یہاں آئیں تو آپ کو یہ جیسے توجہ فرمائیے اور یہ چیزوں کو پڑھنا چاہیے دوسری یہاں 23 اور 24 مارچ کو سب سے بڑا عرص شریف منایا جاتا ہے لیکن اس برطبہ یہ نہیں منایا گیا کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے اس کو پہنچ پڑھنا اور یہ یہاں کی مسجد ہے میں مسجد کو آنے سے نہیں کرتا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو یہاں لوگ ختم کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ قرآن خانی کی کی جاتی ہے اور نماز کبھی یہاں پہ پروپر نظام کیا گیا ہوائے باقی بجلی کی ویرنگ یہاں ہے لیکن یہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے یہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے مین لائن بجلی کی یہاں سے گزر رہی ہے اور حکومت وقت سے درخواست ہے کہ یہاں اگر ٹرسپارمر لگا دیا جائے تو یہاں کی جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو مرکزی مزار کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہی ہم نے مرکزی مزار میں فاتحہ خانی کی 23 اور 24 مارچ کو یہاں پہ سلانہ عرص مبارک منایا جاتا ہے مزار کی خوبصورتی تو اپنی خوبصورتی آپ ہے لیکن اس کی ہسٹری کے متعلق جاننا بھی کافی ضروری تھا منصور بابا کی ہسٹری چاچا محمد خان کی زبانی محمد خان میڈے نامی جی ہیں میں ترابنے اصرف گران ترابے اور دھوک مروڑے ایتے دھوک کے بار دیرہ ترابنا اور بابے نے بارے توسی پوچھ رہے ہو اسان جہاں دسا گیا کہ انہیں صوبیت چلیں کافی عرصہ ہیں کالے باغ رہن اور جتنے امان بلادری جیدے سدینے اصلی امان کتب شاہی وہ انہیں اولا دے اور بابے نے بہت دور تک اولا دے جہلوم ہو گئی سرگودہ ہو گیا مدبولے فیصل آباد ہو گیا مدبولے جتے بھی امان بلادری اور انہاں جہاں ساندہ سکیا میں تو ساندھ اسپری کی ذر سے ہوں انہاں اس وجہ تو کہ بھائی جتے جتے بھی کفر زور ہے اتھنا مدبولے پچھو بھائی اتھے تو ساہتھے بھائیں کی فتح کرنے اتھے آکے رہن اور بندے بھائی ترے بندے آتی آئیں بابا عباد ہوتے چاہے تے بھرکے پاک زنانیہ بانکا آیا انہاں بابے شہید کیا اور اتھے ان جڑیانے پرانیہ برستیاں ڈھوڑینے نہیں باتنے انہاں سکے شکے انہاں آئیں انہاں پیسہ کڑا بھائی مغلنہ دورے ساڑھے سات سو سال بابیان صفیق ہیں رہے ہیں بابا بڑے بھائیان گھڑی ہستی اور بڑے ولی منین بابیان اور خاص کر کے بھائی جڑے ہیں آپ تو بھائی برداشت کر گئے نہیں تو جڑے ہیں بھائی دور رکھیں انہاں نہیں کریں گلپ ہی نہیں دلو جڑا آیا انشاءاللہ کوش ہے گھن کے بیسے یہ انہی تو حسے نا وسیلہ بابا بھائیان گھڑی ہستی اس وجہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ تفیق دیا شکر الحمدللہ کہ تو سونے دردوار پہ آگئے ہو کہ تو ساہی پشوش ہوئی ہے انشاءاللہ دلی مراد دیری توڑے دلی چھے آپ نے حجا صاف کر کر اللہ تعالیٰ ساتھ پوری کرے لوکری اولاد ہے اسڑا اپنا اسی اسی نی اولادا جو اسوان دسا گیا اسی پہلا بچے شادی کران تو اس نے بکرانے نے جتنے بھی بچے پیدا تھی انہاں نے بکرانے سے آہ آہ